موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کی مزبان فرائقرار آج ٹیم عوام کی آواز موجود ہے سیون شریف میں اور سیون شریف میں بھی وہ جگہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں یہ ہے لال شہباز کلندر کا مزار آج ہم آپ کو مزار میں زائرین سے بھی ملوائیں گے کچھ اور ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر اس سے پہلے ہم نہیں گئے وہاں پر بھی لے کے جائیں گے اور ہم کوششے بھی کریں گے کہ یہاں کے لوکل لوگوں سے بھی بات کریں اور اس علاقے کی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں لال شہباز کلندر کے مزار کے ہاتھے میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مزار موجود ہے اور بہت خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا اس کی چھت بھی آپ دیکھیں اللہ کے نام لکھے گئے ہیں اور یہاں پر زائرین آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور حاضری دے رہے ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ مزار کے بالکل سامنے ہے یہاں پر قبر موجود ہے لال شہباز کلندر کی لوگ آتے ہیں پھولوں کا چڑھاوہ چڑھاتے ہیں چادروں کا چڑھاوہ چڑھاتے ہیں اور اپنی اپنی قیدت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں پھولوں سے بھرا ہوا ہے مزار اور ابھی یہاں پر چادر بھی چڑھائی جائے گی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر آنے والوں کو ایک عزت کے طور پر عزت بخشنے کے لیے چادر دی جاتی ہے جو کہ مجرمی لی ہے اور یہ میرے ساتھ پاپس کراتے جائے گی اس وقت ہم اس حصے میں موجود ہیں جہاں پر خواتین ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ابھی آنے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہاں دھمال ہوگی جس میں یہ سب لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم جی مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ دل کو ٹھیک ٹاک کہاں سے آئی ہیں پجاب سے بڑی دور سے آئی ہیں تو پہلی وردب آنا ہوا یہ پہلے بھی تیسری دفعہ ہے تیسری دفعہ یہاں آکے کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا سال میں دل جی چاہتے ہیں خار میں ہی لیں جائیں سال بعد آتے ہیں سال بعد آتے ہیں آپ ضرور آتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں ادر آکے بہت بہت سکون ملتے ہیں پوری فیملی آئی ہے ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں اور صرف دلو انبال کی مجابی ادار بہت مزا آتا ہے اچھا لگتا آپ کو آکے بہت مزا آتا ہے جی جی تو منت تو پوری یہ تھی ہے جسے ہنگ بند کلا کر کے منت ہی پوری ہوتی ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ غریبوں کا کربلا ہے یہ جگہ جی بہت ہی مزا آتا ہے تو ابھی آپ کے ساتھ کون کون اور آیا ہے میری امی ہے میرے ابو ہے اور تین سسٹر اور چھوٹا بھائی ہے اچھوٹا فیملی آیا ہے جی اور میرے ام کی بچے بھی ہیں سالیدی آپ بڑی خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں پوری فیملی آئی ہوئی ہیں تو ہم بھی ذرا انتظار کرتے ہیں یہی موجود رہتے ہیں اور جو دھمال ہے اس کو دیکھتے ہیں بہت دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آ کے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں منتیں اور مرادیں بھی باگتے ہیں بار بار میں اپنے پروگرام میں بھی ویسے بھی کہتی ہوں کہ ہماری دلی مرادیں ہماری دعائیں قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں لیکن لوگوں کی بھی عقیدت ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں پوری پوری فیملیز آتی ہیں پوری پورے خاندان آتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے سلام علیکم جی کہاں سے آئے ہیں آپ ایرہ غازی اتنی دور سے آئے ہیں پوری فیملی آئی ہے یا آپ اکیلے پوری فیملی آئی ہے پورے دو بسیں بار کر آئے ہیں اچھا ما شاء اللہ تو آپ لوگ آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں اورس پہ بھی آنا ہوتا ہے آپ کا یہاں پر تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں حاضری دینے آئے ہیں یا کوئی خاص منت ہے حاضری دینے آئے ہیں خاص منت بھی ہوتے ہیں فیض بھی ہوتا ہے مختلف لوگوں کی مختلف منت ہے تو ہر سال آپ انہی دنوں آتے ہیں یا کوئی مختلف وقت انہی دنوں میں آتے ہیں اچھا تی آپ کہاں سے آیا ہے دیرہ مراد آپ اکیلے آئے ہیں یا خاندان کے ساتھ تو آپ صرف یہاں دعا مانگنے آئے ہیں یا کوئی منت ہے نہیں منت ہے منت ہے کیا منت ہے منت ہے سال سال پہ آئیں گے منت ہے منت ہے اس کا امی کتابی خراب ہے نا اس کا جو ایسا بھی چکر ہے اس او ایسا اس میں سال سال پہ آئیں گے سلام علیکم جی کہاں سے تشریف لائے ہیں میں زلہ رحیم یار کھاں سے آیا ہوں بڑی دور سے آیا آپ بھی بس بھائی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں کراچی میں تھا کہ مجھے بھائی نے پون کیا کہ بھائی کی طبیعہ خراب ہے تو تم ماؤ تو اس کو کلندر پر لے کے جاؤ گا اس کی ایک ہی ریت ہے کہ مجھے کلندر پر لے کے جاؤ گے میری طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ ان کو شفاہ دے اللہ ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پھر آج پہنچے ہیں میں پھر آج میں گھار گیا ہوں گھار سے پھر آج اس کو ادھر لے کے میں اور میرا کزن ہے وہ بھی ساتھ آئے تو اس کو ابھی آئے ہیں تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ دھمال دیکھنے کا دھمال دھمال بڑی خاص چیز ہے کیا اب اس کے بارے میں کچھ بات بولتا نہیں سکتا اگر خاص چیز ہے تو سب لوگ ہیں اگر دھمال نہ ہوتی یہ کچھ نہ ہوتا باقی یہ شفاہ ہے کلندر شعباز کی اس کی مہربانی ہے اور دعا کرتا ہے کہ یہ جو آتا ہے میرے دار پر جو آئے وہ شفاہ پاکے جائے بہن کی طبیعت صحیح نہیں تھی اسی وجہ سے ہمارے کو کوئی بھی منت ہوتی ہے تو ادھر آتے ہیں منت مانتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک سال میں ہی پوری ہو جاتی ہے جب پوری ہو جاتی ہے ہم ادھر آتے ہیں کلندر بخش نام ہے ابو نے نام ہی اسی لیے رکھا تھا کلندر بخش اچھا آپ کے والد کو بھی اقیدت تھی جی 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 ابو والے بھی اس ہی در کے مرید ہے آہاں تو آپ نسل در نسل پھر مریدی میں آ رہے ہیں یہاں پر بڑی زبردست قسم کی دھمال ہوتی ہے جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور ظاہرین یہاں پر آتے ہیں انتظار کرتے ہیں خاص طور پر دھمال کا اور جب دھمال شروع ہو جاتی ہے نا پھر کسی کو کوئی ہوش نہیں رہتا تو یہ دیکھیں آپ یہ نکارہ اس کو کہا جائے ڈرم کہا جائے یہ اپنی زبان میں اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں تو یہ بجاتے ہیں ان چھڑیوں کے سٹک کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈی آپ کب سے یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس سے پہلے تم نے یہ بتایا یہ نکارہ ہوتا ہے اس کو نکارہ کہتے ہیں اور کچھ بھی کہتے ہیں مطلب سندھی میں نکارہ کہتے ہیں اور دو میں نوبت کہتے ہیں یہ جو اس کے اوپر یہ بیس کی چمڑا ہے بیس کا یہ نیچے کا تانبہ ہے یہ اگر پھٹ بھی جاتا ہے تو یہ نیا لگ جاتا ہے لیکن یہ سال و سدیوں سے یہ تعاویٰ چلتا آ رہا ہے اور ہم کب سے بجا رہے ہیں یہ ہم بطلب باب داداؤں سے بجاتے آ رہے ہیں یہ شام کو مغرب کے بعد دھمال شروع ہوتی ہے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں زائرین جن کے یہ دھمال بچتے ہیں ان کے جن جنایت وغیرہ جو ہوتی ہیں حساب کتاب نکلتے ہیں دھمال کرتے ہیں لوگ خوشی سے جھمتے ہیں تو یہ اس کا مقصود ٹائم ہے مغرب کے نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے ختم ہوئی تو یہ آپ نے خاص طور پر سیکھا بجانا یہ ہمارے خون میں باب داداؤں سے ہم بجاتے آ رہے ہیں یہ میرا بڑا بھائی ہے اب ان کے بچے چھوٹے ہمارے سات بھائی ہیں سارے بجاتے رہتے ہیں اور ہمارے بعد یہ ہمارے پھر بھتی جائیں بچے ہمارے وہ بھی سیکھ رہے ہیں وہ بجائیں گے بھی نہیں سیکھ نہیں بجائیں گے بھی آپ کتنے سال سے یہ بجا رہے ہیں یہ سمجھو کہ ہم عباوداد جد سے ہمارے یہ کاروباری یہ ہمارا کانا بدوشی سب کچھ ہی گئیں گے اچھا اب کچھ ریاد ہے آپ کتنے سال کے تھے کتنے چھوٹے تھے ایک تو گودی میں بچا کے سکھا دیتے ہیں اچھا تو اس کی پکڑوئی ہے ہم تو اپنے عباوداد جد سے جب وہ دیکھتے ہیں کیسے بجاتے کیا کرتے ہیں صرف عمالہ صرف دیان اس طرح بہت تو آپ خود بہ خود سیکھ گئے اور جب تک آپ اس دنیا میں ہیں تو آپ یہی کام کرتے رہیں گے خوشی ہوتی ہے اس چیز کی ہمیں اس چیز کا فخر ہوتا ہے کہ ہم شہنشاہ کبریا کے نغارچی ہیں اور یہاں پر یہ جو نظام سارا کبریا کے حساب سے یہ سالوں سیریوں سے چلتا رہا ہے ہمارے باپ دادا مر گئے ہم بجا رہے ہیں کل کمار مر جائیں گے ہمارے بچے ہیں بھتی جائیں سارے یہ بجائیں گے اور مطلب یہاں جمعہ کی رات آپ کو بڑی نوبت بجائی جاتی ہے جو اوپر رکھی ہوئے وہ ایک گھنٹے کی ہوتی ہے عام دنوں میں ہی آتے گھنٹے کی ہوتی ہے اور یہ اور جو گھڑی آپ نے سنی ابھی یہ اس ٹائم سے سرکار کے دور سے یہ چلتی آ رہی ہے جب لال شہباز کے لندر زندہ تھے زندہ تھے مجھرک تھے والی تھے اس ٹائم یہ گھڑیاں نہیں تھی کلاک نہیں ہوتے تھے جب یہ بچتا تھا پہر ہوتے تھے ایک پہر دو پہر تین پہر جب یہ بچتا تھا پہر ٹائم کا پتہ چلتا تھا کہ مغرب ہوئی ہے اثر ہوا ہے زہر ہوا ہے تو یہ چیز کس دور سے یہ چلتی آ رہی ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تھوڑی ہی دیر میں آزان مغرب ہو جائے گی اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی پھر یہ نقارہ بجائے جائے گا اور دھمال کا ایک سما جو ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرمال شکو ہو چکی ہے اور یہ نقاروں کی آواز موج رہی ہے بازیں بجائے جا رہے ہیں یہ کسی بڑی ساداد میں لوگ سمال میں حصہ لے رہے ہیں یہ ان کی اکریدک کا اکرسار کرنے کا طریقہ ہے موسیقی 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 بڑوں سے لے کے سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا تھا یہ جب چشمہ کھلو ہوتا تھا تو ادھر قدم کا نشان ہوتا تھا کانا کعبہ سامنے آتا ہے نا اور نبی صاحب کا روزہ سامنے آتا ہے تو دل دکھتا ہے یا باری تعالی ہم یہیں پڑے رہتے ہیں وہی ٹھیک تھا کوئی آتے ہیں بیمار بیمار آتے ہیں نیچے سے گزرتے ہیں شفا ہو جاتا ہے ہائی اللہ کہت میں مالک کہت میں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے موٹی نکلتے ہیں اور یہ لکیلی ایک موٹی نکل آیا ہے اس کو ہم قریب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں آپ کو یہ درخت کا اتنا جو دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ مسواق تھی لال شہباز کلندر کی انہوں نے وہ مسواق زمین میں دبا دی جس کے بعد اس سے درخت نکلا اور اس کے نیچے سے گزرنے کی جگہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ منت ماننے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ منت جو بھی مانتے ہیں انہوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہیں یہ ابھی آپ نے بھی اس کے نیچے سے گزر کے کوئی منت مانی ہے صحت مانگیا اور اللہ سے رزق مانگیا ہے اچھا ایک چکر لگاتے ہیں یہ سے زیادہ ایک بھی ہوتا ہے تین بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کے مرضی ہے ہم بہت دور سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ ہم زلہ لودھرہ سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں آپ نے بھی منت مانی ہے کوئی کیا اللہ کو شفاہ مانگیا اللہ کو رزق مانگیا ہم پتلا کو شفاہ لے گے اللہ تعالیٰ ساتھ کو شفاہ لے گے ٹھیک ہے جی باش اور ایک اور دعا بھی ہمارے لئے ہے آپ ہماری دعا میں شامل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ حج کی زیادت کریں آمین سمامین یہ تو ہر کسی کی خواہش ہے کہ حج پہ جائے پہلے بھی کیا ہوا ہے رحم دلی اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے باجی آپ یہ نہیں سوچیں جب اس کی تصویر کانا کعبہ سامنے آتا ہے اور نبی صاحب کا روزہ سامنے آتا ہے دل دکھتا ہے یا باری تعالیٰ ہم یہیں پڑے رہتے ہوئی ٹھیک تھا یقین جانو یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے آپ نے کلندر کا مصحاگ مدینی پاک کا چھوٹڑا سرکار لے آیا یہ لگایا یہ نماز پڑھ کے قرآن شریف پڑھ کے لگایا یہ گا بڑا ہوا پھر صدیوں کے باہر میں آستا آستا آئے گہرا بیٹائی سرکار کا چلہ ہے سمجھو قرآن شریف پڑھا کوئی آتے ہیں بیمار بیمار آتے ہیں نیچے سے گزرتے ہیں شفا ہو جاتا ہے ہائی اللہ کہہ تمہیں مالک کہہ تمہیں ایسا ہی ہے سمجھو بابا آپ نے بھی یہ منت مانگنی اس کے نیچے سے گزر کے جی جی سیمن شریف آئے تھے اور جو زیارتیں تھی پڑھانے خان کے دربار پہ آئے تھے اور ہمارے دیل چاہا کہ لال باگی سیر کریں آگے یہ منت مردی تھی یہ شفاق پا کے جائیں گے انشاءاللہ کیا دعا مانگئے آپ نے ہم لوگوں بیمار ہوتے ہیں غربالی ہم بھی چلائے تھے انشاءاللہ جو سیمن شریف کی زیارت کریں گے انشاءاللہ شفاق ملے گئے یہاں پہ وہ راستہ ہے جہاں سے آپ نے دیکھا جو عقیدت مند زائرین ہیں نیچے سے لیٹ کے گزرتے ہیں اس طرف سے نکلتے ہیں اور ان کو یہ عقیدت ہے کہ ایسے ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں یہ پورا تنہ ہے دیکھیں آپ درخت ایکچلی گر گیا تھا وہ یہاں پہ ایسے موجود ہے اور اس میں سے یہ کچھ نئی شاخیں بھی نکل آئیں یہ میں نے اب دیکھا ہے جگہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ دراصل لال شہباز کلندر کا چشمہ کہلاتا ہے یہاں کی روایت لوگ یہ بتاتے ہیں کہ لال شہباز کلندر وضو کرنا چاہتے تھے لیکن اردگر جو آبادی تھی وہ غیر مسلم آبادی تھی تو انہوں نے کافی جگہ سے پانی مانگا کسی نے ان کو پانی نہیں دیا کچھ مایوس ہو گئے کچھ غصہ آ گیا اور انہوں نے زور سے زمین پر پاؤں مارا وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا جس سے انہوں نے وضو کیا اور یہ چشمہ یہ پر موجود ہے آجائیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دیکھیں چشمہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ دراصل چشمہ یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں یہ زیر زمین پانی ہے جس کو نکال لیا جاتا ہے آپ تو یہ کوئیں کی طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے دراصل یہ چشمہ یہ دیکھیں یہ پانی نکالے گئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ پانی آپ نے نکال کے تو رکھ لیا اس کا استعمال کیا ہے لوگ یہاں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں پر پانی پیتے ہیں اور گھر کے لیے لے کر جاتے ہیں مرشد کے ماننے والے آتے ہیں کچھ پیتے ہیں تو ہر کوئی آتے ہیں لازمی سبیل پیتے ہیں مگر کچھ اپنے گھروں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں آپ یہی پر ہوتے ہیں یہ جو روایت یہاں ہمیں دکھائی دیری ہے دیوار پر لکھیں وہ تھوڑی مختلف ہے اور لوگ بھی روایت کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم آبادی تھی وہاں سے پانی نہیں ملا تھا گسے میں پاؤں مارا تو پانی آگیا چشمے کی صورت میں یہاں لکھا ہے کہ یہ باغ جو ہے اس کی مالکہ ایک عورت تھی اس نے پانی نہیں لیا تو جی لال باغ تھوڑا سا یہاں سے پیچھے ہے یہ اوپر پہاڑی کا علاقہ ہے اور یہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا اور جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ اس نقصائنے قدم مبارک مارا تھا تو یہ ہم بڑوں سے لے کے سنتے آرہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا تھا یہ جب چشمہ کھلو ہوتا تھا تو یہ در قدم کا نشان ہوتا تھا جی پورے قدم کا نشان ہوتا تھا پاؤں کا نشان ہوتا تھا یہ چشمہ وہاں سے لے کے یہ سامنے والے گھیر تک بنا ہوا ہے تو ابھی اس کو کبر کر دیا گیا ہے جی میلے کے دوران لوگ بید بھی کرتے تھے اندر گز جاتے تھے پانی خراب ہو جاتا تھا یہ ابھی بھی نیچے کچھا ہے یہ صرف اوپر سے پکا کیا ہوئے جیسے کمرے کی چھت دالتے ہیں ویسے چھت لگائی ہوئی ہیں تو یہ کب سے ایسے بنا دیا گیا ہے اس کو تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گیا ہے یہ صرف پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے سائیں کے گسلم مبارک کا کون ہے وہاں پر وضو بھی کرتے ہیں معاذ بھی دھوتے ہیں یہ درخت جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل درخت کے نیچے کہہ رہے ہیں چشمہ پوٹا تھا اور یہ دیوار کے اس پار چشمہ ہے اور یہ پورا کبر کر دیا یہ دیکھیں کتنے پیاری چوڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں بڑا سودین اور اچھا لگ رہا ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھاگے بندے ہوئے ہیں چوڑیاں بندی ہیں درخت کے ساتھ بھی اور یہ جھولے بھی رکھے ہیں پیسے ہیں دیئے ہیں تو یہاں پر کیا لوگ منت مراد بھی مانتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کسی کو نہیں بولتے ہیں کہ آپ منت مانو ہم لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ آپ دعا اللہ پاک سے مانگو مرشد کلندر پاک کا صدقہ دے کے مانگو مگر کچھ دو لوگوں کی اپنی دلی تمنا ہے ہوتی ہے وہ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کلندر پاک کا صدقہ دے کے یہاں پہ منتوں والے دھاگے باندھ کے جاتے ہیں یہ چوریاں کوئی ماں اپنے بچوں کے لئے باندھتی ہے کوئی شادی کے لئے کوئی گھروں کے لئے ہر کسی کی اپنی اپنی منت ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک ان کی پوری کرتا ہے مرشد کلندر پاک کے صدقے میں جب منت کسی کی پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی چڑھاوا وغیرہ چڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ہر کوئی اپنے حضم توفیق کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بچپن سے لے کے تو یہاں پہ جو پرانا خدمتگار ہوتا تھا فقر اللہ بکش رند اس کو دو ماہ ہو گئے وفات کر گیا اس کے سخت لفظوں میں ہمارے کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر کسی کو تنگ نہیں کرو اور کسی کو بھی نہیں بولو کہ آپ یہ چیز ہمارے کو ادھر دو یا یہ چیز آپ کو باننیئے صرف یہ بولو جی بابا آپ کو جو بھی دل کریں وہ آپ مرشد کے نام کا نیاز دے دو پھر ادھر دو جہاں ادھر دربار پہ جا کے کرو وہ آپ کی اپنی مرضی بہت شکریہ آپ کو پتہ ہے کہ لال شہباد گلندر کا ارس آتا ہے شبان میں اور اس وقت یہ جس ایریا سے ہم گزر کے آئے ہیں وہاں خیمے لگ جاتے ہیں لکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں عقیدت مند ہے لوگوں کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے اسی کے مطابق وہ یہاں آتے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کریں بھائی آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں لوگوں کے غسل کی جگہ بنائی ہے یہی ہے تو یہاں سے پانی لیتے ہیں یہاں سے پانی لے کے وہاں پر حسل کرتے ہیں پیچھے جا گئے حسل کی بنائی ہوئی اچھا جگہ بات ہوں کی طرح بنائی ہوئی ہے اور یہ کیا ہے یہ منتوں کے جولے لوگ دیکھی جاتے ہیں جو مطلب اولاد کے سوال ہی ہوتے بچی بچیوں کے سوال ہی ہوتے وہ دیکھی جاتے ہیں وہ منتیں مانتے ہیں یہاں پر بھی جب لوگ آتے ہیں زائرین آتے ہیں عرص پر اور عرص کے علاوہ بھی جب آتے ہیں مزار پر تو یہاں بھی آتے ہیں یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے گڑھے دکھائی دے رہے ہوں گی اس پورے ایریا کے اندر درست کے اڑکت تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے موتی نکلتے ہیں اور یہ لکی لی ایک موتی نکل آیا ہے اس کو ہم قریب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی بیچ کی طرح سے چیز ہو نا یہ سوٹ گیا وہ میرے سے ٹوٹ گیا لیکن وہ گولڈن ہی ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے اسے بیچ کوئی چیز ہو اور یہ زمین سے نکل رہا ہے ماشاءاللہ اتنا مراد دار ہے ماں سے خالی تو کوئی بھی نہیں گیا تو ایکچلی مجھے یہ تھوڑے سے موتی چاہیتے ہیں سکھیوں کے در سے سسک نہیں چاہیتے ہیں یہ ہم نے نکالے ہیں موتی ہے آپ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے یا بہن کا عقیدہ کیا ہے بہن کا عقیدہ یہ کہ وہ یہاں سے اولاد لینے کے لئے آئی ہے خیر سے تو آپ نے انام لیا تو میں ان کا فوراں یہ موتی دے در سے اس کے لئے چاہیے تھے چلیں اللہ تعالی آپ کی مراد پوری کریں اللہ سے بھی بانگیں اللہ تعالی سے بری ذات تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ ان کو ذریعہ بنا کے بیچ ہے یہ انہی کے ذریعے وہ آگے ہماری کرتے ہیں تو انشاءاللہ مشکل کشانہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں آپ پہلی مرتبہ آئی ہے ہاں جی فرس ٹائم آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے بہت سکون ملے بہت اتنے بڑے یہ کلندر ہیں اور ان کے باڑے بڑے موجزات سنیں اور الحمدللہ میرے بھائی وگرہ بہت ملنگ ہیں یہاں کے مطلب مانتے ہیں ہم لوگ پنتن پاکی گھرانوں کو مانتے ہیں اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی آئے ہیں سب جھولیاں بھر کے جائیں اور الحمدللہ میں اپنی بڑی آسیم امیدیں لے کے ہیں یہاں پر مرادیں پوری کریں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارا تو پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ کی ذات ایسی کریم ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے دل سے دعا مانگیں گے اور اپنے غلط کاموں کی توبہ کریں گے تو کوئی ایسی دعا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رد کریں امام سجاد کو سوا من کا توق ڈالا گیا تھا پتھر ڈالا گیا تھا گلے میں تو وہ جتنی بھی عبادت کرتے تھے تو اس پتھر کو بخش دیتے تھے اور یہ پتھر شفا بن گیا دیکھیں کہ اثار نظر آ رہے ہیں اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایٹیں پتھر نظر آئیں گے وہاں پر بہت زیادہ پتھر ہیں اب یہ سڑک بنا دی گئی ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس کو الٹا کلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سے روایت جو یہاں پر بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بزرگ تھے بودلا اور یہاں کا راجہ کافر تھا اور بہت ظلم و ستم کرتا تھا لوگوں کے اوپر تو لال شہباز کلندر نے ان کے ہاتھ پیغام بھیجوایا راجہ کو کہ وہ اپنی حرکتیں درست کر لے اور جب وہ یہ پیغام لے کے یہاں پہنچے تو ان کو شہید کر دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دئیے گئے اور جب لال شہباز کلندر ان کو دھونٹے ہوئے یہاں آئے اور ان نے آواز لگائی تو وہ جو ٹکڑے تھے وہ ایک ساتھ جمع ہو کے دوبارہ انسانی شکل میں سامنے آگئے اور کچھ نشانات تھے ان کے زخموں کے جو کہ پرندے وغیرہ ان کا گوشت نوچ کے لے گئے تھے تو وہ جو بودلا بزرگ تھے انہوں نے ساری کہانی ان کو سنائی غصے میں انہوں نے یہ پورا جو کلہ تھا اس بادشاہ کا اس کو الٹ دیا وہ راجہ کا کلہ الٹا ہو گیا تو یہ روایت یہاں کے لوگ کرتے ہیں اور اب یہ تفریحی مقام میں بدل گئی ہے سدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے ابھی ہم الٹا کلہ کے اور ٹاپ پر آ گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو حضرت بودلا کا مزار نیچے دکھائی دے رہا اور بالکل پیچھے لال شہباز کلندر کا مزار بھی دکھائی دے رہا اور یہاں سے آپ کو زیادہ واسع طور پر نظر آ رہی ہوں گی وہ نشانیاں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں ایک آبادی بستی تھی لیکن پورا کا پورا شہر جو ہے اس کے بعد الٹا ہو گیا یہ روایت ہے یہاں کی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آثار نظر آ رہے ہیں اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو اینٹیں پتھر نظر آئیں گے وہاں پر بہت زیادہ پتھر ہیں اب یہ سڑک بنا دی گئی ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو آسانی ہو اس وقت تیم عوام کی آواز موجود ہے پیر سید حسل علی شاہ صاحب کے ساتھ جو کہ سجادہ نشین ہے لال شہباز کلندر کے میں ایک چیز جانا چاہوں گی کہ گتی نشین اور سجادہ نشین میں کیا فرق ہوتا ہے مثلا گتی نشین وہ ہوتا ہے جو اولاد میں سے ہو شہنشاہ کلندر ستی جدی لال تھے انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ ستی جدی ہیں طریقت کی جو اولاد تھی وہ جو ان کے طالب تھے وہ اس کی اولاد تھی کیونکہ ایک تو ہوتا ہے شریعت میں باپ بیٹا کیونکہ جو ایلاو پیدا کرتا ہے تو وہ بھی باپ ہوتا ہے دوسرا طریقت میں ہوتا ہے پیر مرشد مرشد کے بالکے ہوتے ہیں جو چہلے ہوتے ہیں وہ بھی طالب ہوتے ہیں اسے ہم طالب کہتے ہیں تو وہ طالب جو ہیں وہ بھی ایسے سمجھے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ سجادہ نشین میں جیسے ہمارے بڑے تھے وہ خدمتگار تھے سرکار کے پھر شہنشاہ نے یہ انہیں عطا کیا کہ یہ آپ میرے سجادہ نشین ہیں مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ ایک چیز ایسی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چار پائی آپ لوگ کٹ بولتے ہیں اندان کی بزرگوں کو لائشے پاس کریں گے وہ شہنشاہ نے عطا کی تھی کیونکہ ہمارے دادا تھے وہ بھی ستی جاتی تھے کیونکہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی تو پھر شہنشاہ نے انہیں یہ چار پائی عطا کی کہ باقی سارا فقر زمین پہ بیٹھے گا اور یہ میرا فقیر چار پائی پہ بیٹھ کے عبادت کرے گا جب ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مجھے کھولے وے گٹر نظر آئے کچھرا نظر آیا ٹوٹی وی سڑکیں نظر آئیں اور مزار میں ڈیویلپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا ایسا کیوں ہے بس یہ لاپر بھائی ہے حکومتوں کی ورنہ یہ وزیر اعلیٰ کا شہر ہے یہاں سے سیلیکٹ ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ اس کا والد بھی یہاں سے سیلیکٹ ہوا تھا اور یہاں یہ حال ہے کچھ دن پہلے میرے پاس وائس آف امریکہ کے آئے تھی وہ انٹرویو لینے کے لیے تو انہوں نے شہر دیکھ کے مجھ سے کہا کہ سائیں یہ شہر کا یہ حال ہے میں نے کہا یہ آپ ہم سے مت پوچھیں ان سے پوچھیں جو حکومت میں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ شہنشاہ کی اپنی انکم اتنی ہے کہ اگر وہ سنبھالی جائے تو وہ بھی ان سے زیادہ ہے یہ شہنشاہ کا پورا نظام چل سکتا ہے سیمن کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں سے پورے شہر کی ڈیویلپمنٹ بھی ہو سکتی ہے مگر دربار پہ خرچ نہیں ہو رہا دربار کے بلدہ نہیں ہو رہا دیکھیں رہنے کی جگہ نہیں ہے بزوخانہ نہیں ہے واشروم نہیں ہے اتنے ظاہرین لاکھوں سے لاکھوں آتے ہیں لاکھوں ظاہرین آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے اگر کچھ بنی تھی اب آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہاں خانچیاں بنی ہوئی ہیں رہنے کے لیے ان خانچیوں کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کسی کو رات کو سونے نہیں دیتے جو غریب بندہ ہے وہ بیچارے جس کے پاس سمر نہیں ہے وہ یہاں آتا ہے منتوں کے لیے کوئی بیمار ہے شفا کے لیے آتا ہے وہ چار چار راتیں رہتے ہیں کہاں رہے ہیں چلے یہ ایک اچھی چیز ہوئی کہ یہاں ایک ہسپتال بن گیا وہ بھی تب بنا جب یہ شہنشاہ کا دھماکہ ہوا جی تب بنا تب پہلے تو نہیں تھا اگر ان کو بنانا تھا تو چیس منسٹر پہلے بھی تھا ان کا والد صاحب پہلے نہیں بنا یہ جب سرکار کا اتنا سانیہ گزرا تین چار سو بندے شہید ہو گئے کئی جو ہیں سو جو ہیں سینکڑوں میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا کوئی امبولنس نہیں تھی ہاتھوں پہ ہم نے لاشے اٹھائے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکشوں میں ڈالے ہیں چنچیوں میں ڈالے ہیں ان کو لے کے ہم گئے ہیں یہ حالات تھے اس کے بعد جا کے یہ ہسپیٹر پنایا ہے یعنی یہ لالسائی کی قربانی ہے ان کے عقیدت مندوں کی قربانی ہے اس کے عوض میں یہ ہمیں آگ پیٹر بلا ہے اچھا سیون میں ہم جب آئے تو ہم نے لاشباز کلندر کے علاوہ چشمی کا وزٹ بھی کیا جو غسل خانے بنے ہاں بھی گئے مسواق بھی ہم نے دیکھی ایک الٹا کھلا بھی ہے اس کی کیا کہانی ہے بیٹا یہ یہاں پہلا شہر جو تھا وہ سیوستان تھا جس نام سے یہ سیون بعد میں لالسائی نے آکے آباد کیا ہے یہاں کا ایک راجہ تھا اس کے دور میں ایک انود کاسائی بھی تھا ہنود بھی کہتے ہیں انود بھی کہتے ہیں وہ کاسائی تھا سرکار آنے سے پہلے کیونکہ وہ کافر تھا بڑا ظلم تھا یہاں سرکار نے اپنا پہلا فقیر اپنا پہلا طالب بھیجا بودھل سکندر کی صورت میں کہ بیٹا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ دین پہ آ جائے یہ حرام خاریاں چھوڑ دے مگر وہ بچھائی جو تھی تو اس پہ تھا اس نے اپنے یعنی آکڑ میں تھا اپنے ایک اس کو بڑا تکبر تھا کہ میں بادشاہ ہوں پھر اس نے سرکار کو اس نے سمجھایا بودھل سکندر کو بودھل سکندر کو اس نے شہید کروا دیا انود کے ہاتھوں یعنی بوٹی بوٹی ہو گئی جب سرکار آئے یہاں تو سرکار نے آواز دی بودھلہ حاضر ہو تو بودھلہ جو ہے وہ حاضر ہوا مگر کسی کسی جگہ پہ کوئی زخم نظر آ رہے تھے تو سرکار نے اسے پوچھا کہ یہ زخم کیوں نظر آ رہے تو مرشد نے سرکار بودھلے نے کہا کہ سرکار کئی ایسے لوگ تھے جو میری بوٹیاں حضم کر گئے جو نہیں نکل سکیں اس وجہ سے یہ زخم ہے باقی بودھلہ آپ کا فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے تو اس وجہ سے پھر سرکار کو یہ غصایا کہ یہ دین پہ نہیں آ رہا اور میرے فقیر کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے بودھلہ تو حاضر ہو گیا کلے کو سرکار نے الٹا کر دیا اب یہ الٹا ہے اس کی جو نیچے والی بنیادیں ہیں وہ اوپر آ گئی ہیں اور چھتیں نیچے آ گئی ہیں سات سو سال بزر گئے ہیں یہ آرکی علاجی والے بہت آئے یہاں کہ یہاں خدا ہی ہو مگر ان کی یا مشینیں خراب ہو جا رہی تھی یا ان کو بشارتیں آ رہی تھی کہ یہ میرا موجزہ ہے یہ تا قیامت چلے گا تو ابھی جیسے ظاہرین آتے ہیں اور ان کے لئے سرشپ آنے کی جگہ نہیں ہوتی غریب ہوتے ہیں کچھ لوگ تو عقیدت میں سالوں پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر آنے کے قابل ہوتے ہوں گے اب جو عقیدت مند ہیں مرید ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو جگہیں دیتے ہیں فی سبیل اللہ اچھا پیر صاحب ایک روایت ہے دھمال کی نکارے بچتے ہیں وہاں پر لوگ مشت ہو کے دھمال کرتے ہیں یہ کب سے چلی آ رہی ہے روایت یہ بیٹا سرکار کے جب آئے ہیں سات سو سال سے چلی آ رہی ہے اصل بات یہ جو دھمال لفظ ہے یہ اب بگڑ گیا ہے دھمال بن گیا یہ نکلا ہوا ہے دم حال سے اچھا 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 ایک دم اور حال دم بولتے ہیں سانس کو حال ہوتا ہے جو سانس بند کے کیا جائے اس کے بعد یہ دھمال جتنے فقیر ہوتے تھے یہ اپنا سانس بند کر کے وجد میں آ جاتے تھے اور ان کا روحانی رشتہ رب سے جڑ جاتا تھا اس کے بعد وہ دھمال کرنا شروع ہو جاتے تھے جب یہ اباسی دور آیا تو اس وقت سادات کے اوپر بڑے ظلم کیے گئے تو اب یہ دھمال ہونے ہی رہی تھی اس وقت سرکار مرشد چھوٹے تھے گلندر پاک چھوٹے تھے تو جب باہر نکلتے تھے تو جا کے جنگلوں میں وہاں کانٹوں پہ دھمال ڈالتے تھے اور ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے گھر آتے تھے تو بالد پوچھتا تھا کہ کیا کیا ہے تو کہتے تھے دھمال ڈالیے تو یہ وہاں سے دھمال چلی اس کے بعد پھر اس کو روایت یہ بھی ہے ایک ہمارے کتابوں میں ہمیں ملی ہے کہ یہ سنت ادا کی ہوئی ہے چوتھے امام کی کیونکہ یہ دھمال اصل میں احتجاج ہے کربلا کا جب یہ چوتھے امام کو اپنے باب کا ماتم کرنے نہیں دیا گیا یا ان کو غم کرنے نہیں دیا گیا تو ان کو تو پیروں میں کڑیاں لگی ہوتی تھی زنجیریں تھی تو سرکار ایک پاؤں رکھتے تھے ایک پاؤں اٹھاتے تھے پاؤں سے ماتم کرتے تھے اپنے خاندان کا اس وجہ سے یہ دھمال اس دن سے لے کے آج تک چلی آئے آج تک بیچ میں نہیں رکی کبھی کبھی نہیں صرف تیرہ دن رکھتی ہے بارہ دن محرم کے دوران چھیک اس دوران رکھتی ہے پہلی محرم سے لے کے بارہ محرم تک ایک اور چیز ہم نے دیکھی پتھر ہے گروبند کہا جاتا ہے یہ گروبند کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ سرکار کو ملا تھا جو کربلا سے تبرکات ملے تھے ان میں سے یہ تبرکات ہے اس پتھر کو یہ بھی پتھر ہجرِ اسود کا ٹکڑا ہے یعنی وہ ہی نسل ہے میں ملا کہ امام سجاد کو سوا من کا توق ڈالا گیا تھا پتھر ڈالا گیا تھا گلے میں سرکار نے وہ پتھر اپنے حال پر استعمال کیا یعنی اپنے حال پر پہن لیا اپنے گردن میں ڈال دیا اتنا ہی وزنی اور کبھی سرکار نے سر اپنا اوپر نہیں اٹھایا تو وہ جتنی بھی عبادت کرتے تھے تو اس پتھر کو بخش دیتے تھے اور یہ پتھر شفا بن گیا اب بھی یہ پتھر جب یہ انڈے کی ماند ہو جائے گا تو قیام اتا جائے گی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے باتیں کر کے بھی بہت اچھا لگا بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں ہم سب لوگ اور ہماری ٹیم تو آواز بھی اٹھا سکتی جو کہ ہم اٹھاتے بھی رہتے ہیں کہ خدارہ پاکستان سے محبت کیجئے پاکستان کے شہروں سے محبت کیجئے عوام سے محبت کیجئے جو آپ کو ووٹ کی طاقت سے اسیمبلیوں تک لے جاتے ہیں اور پھر یہ امید لگا کے بڑھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں ہم تو جس جگہ جاتے ہیں تھوڑی سی ناومیدی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اتنی ناومیدی نہیں ہوتی کہ اس میں بہترین نہیں آسکے کیونکہ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے فنڈز آپ کے پاس ہیں پاور آپ کے پاس ہے اختیارات آپ کے پاس ہیں تو خدارہ اس دن کا انتظار نہ کریں شب آپ کو اس منصب سے اٹھا کے باہر بھنک دیا جائے اس سے پہلے یہ کام کروانے اور عوام کا بھلا کر لیں